ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ تریند خبریں اگنی پت کے خلاف ہیدر آباد میں بھی پور تشدد احتجاج مرکزی حکومت کے ذریعہ حال ہی میں اعلان کردہ اگنی پت اسکیم کے خلاف ملک بھر میں جاری احتجاج اب ہیدر آباد تک بھی پھیل گیا ہے سکندر آباد ریل ویسٹیشن پر بعض نوجوانوں نے احتجاج کیا پارسل کا سامن ٹرین کی پٹیوں پر رکھ کر احتجاج کیا گیا احتجاجیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اگنی پت اسکیم کو ختم کیا جائے اور فوج میں تقارورات کو معمول کے مطابق جاری رکھا جائے نوجوانوں نے پارسل کو پٹیوں پر رکھ کر آگ لگا دی اس دوران مظاہرین نے سکندر آباد سے روانہ ہونے والی ایسٹ کوسٹ ایکسپریس کو بھی آگ لگا دی سکندر آباد ریل ویسٹیشن پر افراد تفریق کی کیفیت دیکھی گئی پولیس نے وہاں پہنچ کر مشتعل افراد کو منتشیر کر دیا ہیدر آباد میں احتجاج پولیس کی ہوای فائرنگ میں ایک ہلاک فوج میں بھرتی کے لیے مرکز کی جانب سے متعارف کردہ اگنی پت اسکیم کے خلاف جاری احتجاج آج ہیدر آباد میں پرتشدد ہو گیا احتجاجیوں پر خوابو پانے کے لیے پولیس کو ہوای فائرنگ کرنی پڑی احتجاجیوں نے سکندر آباد ریل ویسٹیشن میں توڑ پھوڑ گیا اور آگ لگا دی جس کے ساتھ ہی پولیس کی بھاری جمعیت وہاں پہنچ گئی اینی شاہیدین کے پتابق احتجاجیوں پر خوابو پانے کے لیے پولیس نے ہوای فائرنگ کی فائرنگ میں ایک نوجوان کے ہلاک ہونے کے اطلاعات ہیں جبکہ دگر دو زخمی ہو گئے جنہیں علاج کے لیے گاندھی ہسپیٹل منتخل کر دیا گیا ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے پولیس فائرنگ ایک ہلاک تین زخمی دو ملازمینے پولیس کو بھی چوٹ آئی کروڑہ روپے کا ہوا نقصان سکندر آباد ریل ویسٹیشن میں احتجاجیوں کو خوابو میں کرنے کے لیے ریل ویسٹیشن کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور دگر تین زخمی ہو گئے گورنڈمنٹ ریل ویسٹیشن نے پہلے مظاہرین کو متشیر کرنے کے لیے لاتھی چارچ اور طاقت کا استعمال کیا اور فائرنگ کرنے کا انتباہ دیا گیا تھا بعد ازاں صورتحال کو خوابو میں آتا نہ دیکھ کر آلہ حکام کی ہدایت پر ریل وی پولیس نے تقریباً پندرہ رونڈ فائرنگ کی جس سے ایک شخص زخمی ہوا اسے فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اسے مردہ خرار دیا گیا پتھروں میں دو پولیس کونسٹیبل بھی زخمی ہوئے ریل وی کے ڈی جی سندیب شنڈالیا کے علاوہ دگر آلہ حکام موقع پر پہنچ گئے حیدربت فائرنگ میں ہلاک ہونے والے نوجوان کا ورنگل زلے سے ہے تعلق اگر نیپت اسکین کے خلاف منظم کرتا ہے احتجاج میں سکندربت ریل وی سٹیشن میں احتجاجوں کو خوابو کرنے کے لیے ریل وی پولیس کی فائرنگ میں ایک شخص کی بوت ہو گئے اور دگر آٹھ زخمی ہو گئے مننے والے کا تعلق جی لنگانہ کے ورنگل زلے سے بتایا گیا ہے ورنگل کا نوجوان سکندربت ریل وی سٹیشن پر آر بی ایف کی فائرنگ میں ہلاک ہو گیا پولیس نے اس کی شراغت اور آکیش کے طور پر کی ہے جو کہ خانہ پور منل کے دبیر پیٹ کا ساکن ہے پولیس نے اس کی تلہ ریل وی حکام کو دی ہے حیدربت میں آج میٹرو ٹرنڈ بند سکندربت ریل وی سٹیشن میں پیش آئی پور تشدد احتیاجات کے بعد احتیاط اقدامات کے طور پر حیدربت میں میٹرو ٹرنڈ خدمات کو آرزی طور پر محتل کر جا گیا ہے حیدربت میٹرو کے ایم ڈی این وی ایس رڈی نے اعلان کیا ہے کہ شہر کی تمام روٹس پر چلائی جانے والی میٹرو ٹرنڈ آج بند رہیں گی البتہ کل سے ٹرینے حضب معامل چلائی جائیں گی انہوں نے مسافرین سے خواہش کی ہے کہ میٹرو خدمات کو آرزی طور پر بند کیا گیا ہے اسی لئے وہ میٹرو اسٹیشن نہ آئیں سکندربت کے تحت چلائی جانے والی مزید 71 ٹرینے منسوخ مسافرین کو مشکلات سکندربت ریل وی سٹیشن میں پیش آئے واقعے کے بعد ریل وی حکام نے چوکہ سی اختیار کر لی ہے سکندربت کے تحت چلائی جانے والی 71 ٹرینے منسوخ کر دی گئی ہیں اور کئی ٹرینوں کا رخ مور دیا گیا حکام نے پہلے ہی سکندربت دھنپور اور حیدربت شالیپور ایسٹ کوسٹ ٹرینوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کر چکا ہے کچکوڑا اور نامپلے ریل وی سٹیشنوں پر ٹرینوں کو روک دیا گیا ہے پولیس کسی کو بھی اسٹیشن میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہی ہے ٹرینوں کی منسوخی سے مسافرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بلنگانہ کے تمام ریل وی سٹیشنوں میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی سکندربت ریل وی سٹیشن میں ہوئے پور تشدد احتجاج کے بعد صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس کا بھاری بندوبست کر دیا گیا اسٹیشن کے بعد پولیس فورسز کو متعین کر دیا گیا اسی طرح ریاست کے تمام ریل وی سٹیشن میں بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے نامپلے ریل وی سٹیشن میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اسی طرح ورنگل نظام آباد محبوب آباد کے علاوہ دیگر ریل وی سٹیشنوں میں بھی سیکیورٹی بھی اضافہ کر دیا گیا نوپل شرما کے خلاف پوسٹر لگانے پر تین نوجوانوں کی گریفتاری گستاخ نوپل شرما کے خلاف پرانے شہر دبیرپورا اور چنجل گڑا میں پوسٹر چسپا کرنے پر تین نوجوانوں کو پولیس نے گریفتار کر کے عدالتی تحول میں دے دیا دبیرپورا پولیس نے دو دن پہلے پوسٹر لگانے پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا اور آج تین نوجوانوں ستائیس سالہ غوصور رحماند بیس سالہ غلام عبدالحبیب اور سید امجد کو پوسٹر چسپا کرنے پر گریفتار کر دیا دبیرپورا پولیس کے اسٹیشن سب انسپیکٹر شیخ محمد نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروای تھی جس پر تازرہ تہین کی دفعہ پاسو چارد دو سو پچھن نوئے اور پاسو پانچ ایک کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا اور گریفتار شدہ نوجوانوں کو عدالت میں پیشکا گیا جس کے رتیجے میں انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا گیا شانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے خلاف ہیدرباد کے اہم مارکٹس بند ریاستہ تیلنگانہ کے شاعر ہیدرباد میں واقع اہم تجارتی مرکز آئیبیٹس جگدیش مارکٹس تروب بزار موظم جاہی مارکٹس ٹنگ کورٹھی اور جامباق کے مسلم تاجروں نے مکمل بن مناتے ہوئے سابق بی جبی ترجمان نوبور شرمہ اور نوین جندال کی گریفتاری کا مطالبہ کیا تیلنگانہ کے جگتیال جلے میں فیس بک پر متنازہ پوسٹ شر پسند کے خلاف پولیس اسٹیشن میں شکایت ہوئی درج تیلنگانہ کے جگتیال جلے میں ایک شر پسند نے فیس بک پر متنازہ پوسٹ جاری کرتے ہوئے حالات کو بگاننے کی کوشش کی جس پر شر پسند کے خلاف پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی تفصیلات کے مطابق جگتیال جلے کے ملیال میں جامعہ مسجد کے صدر شیخ بابو نائب صدر عبدالکریم سیکریٹری یوسف اور اتھر خان وارڈ ممبر اور دیگر مسلمانوں نے ملیال پولیس اسٹیشن میں جی اشوک نامی شخص کے خلاف پیغمبر اسٹیشن کے خلاف فیس بک پر متنازہ پوسٹ جاری کرنے کی شکایت کرتے ہوئے اس شر پسند اشوک کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی درخواست کی دارو السلام میں ہفتہ اٹھارہ جن کو جلسہ عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بیرسر اویسی اور مختلف مقادیب فکر کے علماء اور مشایق خطاب کریں گے مشتری کا مجلس عمل کے زیر احتمام ہفتہ اٹھارہ جن کو شام سات بجے سے دس بجے شب مجلس کے صدر دفتر دارو السلام میں جلسہ عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم منقض ہوگا اس جلسے کی صدارت بیرسر اصد الدین اویسی صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ ہیدر آباد کریں گے خواتن کے لیے الہیدہ نشیستوں کا انتظام کیا گیا ہے عامبت المسلمین سے گزارش کی گئی ہے کہ کسیر تعداد میں شرکت کریں ہیدر آباد میں خریب تین ہچار ملازمین پولیس کے تبادلے شہر ہیدر آباد میں اچانک بڑے پیمانے پر ملازمین پولیس کے تبادلوں کے حکامات جاری کر دیا گئے ہیں کورونا کی وجہ سے گزشتہ دو سال سے تبادلہ عمل میں نہیں آیا تھا کمیشنر پولیس ہیدر آباد سیویانان نے آج تبادلوں کے حکامات جاری کر دیا سرکاری اسکروں میں ناخذ غزہ ہائی کورٹ برہم چیف سیکریٹی اور دیگر اہدداروں سے چار ہفتے کے اندر جواب طلب کیا گیا ہائی کورٹ نے سرکاری اسکروں میں ناخذ مڈے مل کی سربراہی پر حکمت سے وضاحت طلب کی ہے اسکروں میں غیرمیاری غزہ کی سربراہی سے متعلق اخباری ریپورٹس کا حوالہ دے کر اسمہ نے یونیورسٹی کے ایک سٹوڈنٹ بی آکاش کورٹ نے چیف جسس ہائی کورٹ کو لیٹر روانہ کیا تھا چیف جسس نے لیٹر کو مفادہ امہ کے درخواست میں تبدیل کر کے سماعت کی اور حکومت کو اندرون چار ہفتے جواب داخل کرنے کی ہدایت دی حکومت سے سوال کیا کہ مڈے مل اسکرم کے لئے بجٹ میں کمی کیوں کی گئی ہے چیف نسا جسس ستیچندر شرمہ اور جسس ابنندن کمار شاولی پر مشتمل ڈیویجن مچ نے ناقص غزہ کی سربراہی پر ناراضگی جتائی ہے ٹاماٹر کی خیمت میں بے تہاشا اضافہ رائیتو بزار میں سرکاری خیمتیں پیداوار کے میار میں کوئی فرق نہیں ملک کے بیشتے ریاستوں بالخصوص شہری علاقوں میں ٹاماٹر کی خیمتوں میں ایک مہینے کے دوران چالیس فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے پیداوار میں گرمی اور پیداوار میں پائی جانے والی خیلت ہے ٹاماٹر کی خیمت میں اضافی کے اثرات شہر ایدرباد اور سکر ایدرباد کے بازاروں میں بھی دیکھے جانے لگے ہیں دہلی میٹا بارڈر کی خیمت گزشتہ مہینے کے آواخر میں جو تھی اس میں چالیس فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ شہر ایدرباد میں ٹاماٹر کی خیمتوں میں بیس سے تیس فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ روایت اضافہ قرار دیا جا رہا ہے تیلنگانہ کے بشمول ملک کی پانچ ریاستوں میں پیٹرول اور ڈیزل کا بہران تیلنگانہ کے بشمول ملک کی پانچ ریاستوں میں پیٹرول اور ڈیزل کا بہران پیدا ہو رہا ہے ہندوستان میں سری لنکا جیسی صورتحال کے خطرات ہیں موجودہ حالات کے لئے مرکزی حکومت اور آئل کمپنیاں برابر کی ذمہ دار ہیں عالمی مارکٹ میں خام تیل کی خیمت کم ہونے پر لاکھوں کروڑوں روپی آمدانی پانے والی حکومت اور آئل کمپنیاں تیل کی خیمتوں میں اضافے کے بعد اضافی بوچ خبول کرنے کے بجائے پیٹرول اور ڈیزل کے عرض خلدت پیدا کر کے عوام کو پریشان کر رہی ہیں آنثرہ پردش میں اسیسی سٹوڈنٹس کے لئے بیٹرمنٹ ایکزام آنثرہ پردش حکومت نے اسیسیسی سٹوڈنٹس کے لئے بیٹرمنٹ امتحان کا فیصلہ کیا ہے موقع میں تعلیم کی امتحانی شعبے کو ہدایت جاری کی گئی ہیں بیٹرمنٹ امتحان کی تحت 49 سے کم نشانات پانے والے طلبہ کو دوسرے مضمون میں زیاد نشانات کے حصول کا موقع دیا جائے گا ہر مضمون کے لئے 500 روپے فیس مقرر کی گئی ہے جاریہ سال امتحان تحریر کر چکے طلبہ کو ہی بیٹرمنٹ امتحان میں شرکت کی جازت رہے گی نئے گیس سلنڈر کنیکشن کی سیکیورٹی ڈیپوزٹ میں اضافہ مرکز کی نیرندر مدی حکومت نے پہلے ہی الپی جی گیس سلنڈر کی خیمتوں کو بڑھا کر سبسٹی ختم کرتے ہوئے عام آدمی کو پریشان کر رکھا ہے ایسے میں پکوان گیس سلنڈر کے نئے کنیکشن کے لئے وصول کی جانے والے ڈیپوزٹ کی رخم میں بھی اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرا کے مطابق سولہ جن سے اضافہ خیمتوں پر عمل آوری ہوگی اوئل کمپنیوں نے نئے گیس کنیکشن پر ساڑھے سات سو روپے اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب تک نئے گیس کنیکشن پر سیکیورٹی ڈیپوزٹ چونہ سو پچاس سو روپے وصول کی جاتی ہے جس میں ساڑھ سات سو روپے کا اضافہ کیا جانے والا ہے جس کے بعد سیکیورٹی ڈیپوزٹ کی رخم بائیس سو روپے ہو جائے گی زیادہ در ساری پین کنیکشن لے دے وقت ہی دو سلنڈر کے لئے رخم ڈیپوزٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو چار ہزار چار سو روپے جمع ادا کرنے ہوں گے اگریپت اسکیم بھرتی کا شیڈل کیا جائے گیا جل جاری نوجوانوں سے مستفید ہونے آرمی چیف کی اپیل آرمی چیف جنرل منوچ پانڈے نے اگریپت اسکیم کے خلاف ملک میں جاری احتجاج کے دوران نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس اسکیم سے مستفید ہوں جنرل پانڈے نے آج کہا کہ سال 2022 میں ہونے والی اگری ویروں کی بھرتی کے لئے عمر کی حد دو سال بڑھا کر 23 سال کر دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے اس فیصلے سے محبے وطن نوجوانوں کو موقع ملے گا جو کورونا وبا کی وجہ سے فوج میں بھرتی ہونے کی تیاری کر رہے تھے جنرل پانڈے نے کہا کہ فوج میں اگری ویروں کی بھرتی کی تفسیری شیڈل کا جلد اعلان کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ فوج ملک کے نوجوانوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ فوج میں شامل ہونے کے اس موقع سے استفادہ کریں اگری پت کے خلاف مظاہرین نے یمنا ایکسپریس وے جام گیا بسے ہوئی نظر آتش مرکزی حکومت کے اگری پت اسکیم کے خلاف کئی نوجوانوں نے گریٹر نویڈا یمنا ایکسپریس وے پر پہنچتے ہوئے وہاں سال اگدام کر کے مظاہرہ کیا آگریٹر نویڈا کی طرف جانے والے ہائیوے پر یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس مظاہرے کی وجہ سے مصروف ترین یہ ہائیوے پوری طرح سے بند ہو گیا ہے سینکڑوں نوجوان حکومت کی فوج میں بھرتی سے مطالبہ نئے اسکیم کی شدید مخالفت کر رہے ہیں اور اسکیم میں تبدیل کا مطالبہ کر رہے ہیں مظاہرے کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے اور رکھنا انداز ہائیوے کو کھولنے کے لیے نوجوانوں سے بات کر رہی ہے اگنیپت یوجنا کے پہلے سال میں دو سال کی چھوٹ داخلے کی عمر 21 سال سے 23 سال کرنے کے حمدردانہ فیصلہ لینے کے لیے وزیراعظم دیرندر موڈی کا شکریہ مرکزی وزیراعظم آمیت شاہ اگنیپت یوجنا کے پہلے سال میں دو سال کی چھوٹ دے کر داخلے کی زیادہ سے زیادہ عمر کو 21 سال سے بڑھا کر 23 سال کرنے کا حمدردانہ فیصلہ لینے کے لیے وزیراعظم دیرندر موڈی کا شکریہ آدھا کیا مرکزی وزیراعظم آمیت شاہ نے اپنے ٹوٹس کے ذریعے کہا کہ فوج میں بھرتی کا عمل گزشتہ دو سالوں سے کوویڈ 19 وابائی امراض کی وجہ سے متاثر ہوا تھا اس لئے وزیراعظم دیرندر موڈی نے اگنیپت اس کیم میں ان نوجوانوں کی فکر کرتے ہوئے پہلے سال عمر کے حد میں دو سال کی ریایت دے کر زیادہ سے زیادہ داخلے کی عمر 21 سے 23 سال کرنے کا حمدردانہ فیصلہ کیا ہے اگنیپت کے خلاف 18 جن کو بیہار من کا اعلان موڈی حکومت کو بہتر گھنٹک آلٹی میٹم بیہار کی طلبہ نوجوان کی تنظیم روزگار شنگھرش یونیٹڈ فرنٹ اور آرمی ریگروٹمنٹ جوان مورچانے اس سوال پر موقع اختیار کیا ہے کہ مرکزی حکومت فوری طور پر اگنیپت اسکیم کو واپس لے ان تنظیموں نے موڈی حکومت کو 72 گھنٹک آلٹی میٹم دیتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت قومی سلامتی سے کھلنے والی اور نوجوانوں کا مزاق اڑانے والی اس اسکیم کو واپس نہیں لیتی ہے تو 18 کو بیہار بند اور پھر بھارت بند کا اعلان کیا جائے گا ساتھ ہی آر جیڈی نے بھی 18 جن کو بیہار بند کا اعلان کیا ہے اگنیپت اسکیم فوج میں بھردی کا امتحان منصوخ ہونے پر نوجوان کی خودکشی مرکزی حکومت کی جانب سے اگنیپت اسکیم کے پیشے نظر آرمی میں بھردی کے لیے منعقد شدری امتحان منصوخ کرنے پر ایک نوجوان نے خودکشی کر لی یہ واقعہ ریاست اوڑیسا میں پیش آیا نوجوان کے والد نے انظام لگایا ہے کہ ان کے بیٹے نے آرمی میں بھردی کا خواب شرمند تابع نہ ہونے پر اپنی جان دے دی ہے مدفی کی شناغب بالاسور زلے کے رہنے والے دھنن جائے مہدی کے طور پر کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ نوجوان نے فوج میں بھرتی ہونے کے خاطر نوجوان نے سخت ٹریننگ حاصل کی تھی اگنیپت کے خلاف احتجاج میں بیہار بی جے پی کے صدر کے گھر کو جلانے کی کوشش لوریا سے بی جے پی ایمیلے بینے بیہار کی گاڑی پر پتھراؤ فوجی بحالی میں اگنیپت منصوبے کو لے کر بیہار کے طلبہ کا غصہ اروج پر ہے اگنیپت اسکیم کے خلاف نوجوانوں کی ناراز بھیڑ بی جے پی لیڈروں اور ایمیلے پر مسلسل غصہ نکال رہی ہے جمعے کے روز مغربی چپ بارانزلے کے بتیا میں نائب وزیرالہ رینو دیوی کے گھر پر حملے کے بعد ناراز طلبہ نے بی جے پی کی ریاستی صدر سنجھ جیسوال اور بی جے پی ایمیلے ونی بیہاری کو نشانہ بنایا ہے ناراز طلبہ نے آج ریاستی صدر سنجھ جیسوال کے گھر پر حملہ کرنے کی کوشش کی مظاہرین نے بتیا میں سنجھ جیسوال کے گھر پر پتھراؤ کیا حجم نے جیسوال کے خلاف نارے لگائے اور ان کے گھر کو جلانے کی کوشش کی اس کے پیش نظر وہاں بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسس کو تینات کیا گیا ہے لوریا سے بی جے پی ایمیلے ونی بیہاری پر اگنی بیر کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں نوجوانوں نے حملہ کیا بتیا میں احتجاج کرنے والے حجم نے ونی بیہاری کے گاڑی پر حملہ کر دیا ان کی گاڑی کی ونڈ شیلڈ ٹوٹ گئی اور گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی آسام میں سیلاپ کی صورتحال ابتر سڑگ رابچے ٹوٹے آسام میں سیلاپ کی صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے ریاست میں کئی مخامات پر مسلسل بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلیڈنگ کے درمیان بیشتھر بڑے دریہ خدرے کے نشان سے اوپر بہ رہے ہیں ریاست کے تقریباً پرچیس ازلا میں تقریباً گیارہ لاکھ لوگ سیلاپ سے متاثر ہوئے ہیں جس میں نو تشکیل شدہ زلہ باجالی سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے بوزشتہ دنوں یتی نرسنگانن سرسوتی نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا تھا جس کے پیشے نظر آتھ پولیس نے انہیں گھر میں نظر بند کر دیا تاکہ کسی طرح کا ماحول خراب نہ ہو ڈاستہ کے دیوی مندر کے مہند نے یتی نرسنگانن سرسوتی کو پولیس نے نماز جمعہ سے پہلے گھر میں نظر بند کر دیا ہے ڈاستہ میں پولیس کی بھاری نفری تینات کر دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ یتی نرسنگانن سرسوتی نے سترہ جن کو نماز جمعہ کے بعد دہری کی جامعہ مسجد جانے کا اعلان کیا تھا اس متانازہ آئیلان کے بعد پولیس کی جانب سے انہیں نوٹس بھی بھیجھا گیا تھا پولیس نے یتی نرسنگانن سرسوتی سے بھی جواب طلب کیا تھا اور کہا تھا کہ ایسی وارننگ یا آئیلان محول کو خراب کر سکتا ہے انتظامیہ نے یتی نرسنگانن سرسوتی کو بھی طلب کیا تھا لیکن اس کے باوجود پولیس اور انتظامیہ کے پاس ایسی معلومات تھی کہ یتی نرسنگانن سرسوتی جامعہ مسجد دہلی جا سکتا ہے ایک طرف پولیس پوری طرح مستعید ہے تو دوسری طرف یتی نرسنگانن سرسوتی کی وارننگ کو بھی سنجیدگی سے لیا ہے اس لیے انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا نوپور شرما کہاں غائب ہو گئی مومبوئی پولیس چار دنوں سے دہلی میں کر رہی ہے تلاش مومبوئی پولیس بھارتے جنتا پارٹی کی سابق ترجمہ نوپور شرما کی تلاش کر رہی ہے جو پیغمبر اسلام کے بارے میں تفسرہ کرنے کے بعد پھس گئی تھی بتایا جاتا ہے کہ دہلی میں پچھلے چار دنوں سے اس کی تلاش جاری ہے لیکن اس کا کوئی سراخ نہیں مل رہا ہے مومبوئی پولیس نے رضا اکیڈمی کی شکایت پر شرما کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا اسے پچھ گچھ کے لیے بھی طلب کیا گیا ہے توہین رسالت کہیں سے تشدد کی خبر نہیں جامعہ مسجد میں ناربازی کی کوشش کرنے والوں کو شاہ امام بخاری نے لگائی پھٹکار بی جی پی کی سابق ترجمہ نوپر شرما کی ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازبہ کلمات کہہ جانے کو لے کر عالمی سطح پر ناراضگی حنوز برخرار ہے اس درمیان آج پورے ملک میں نماز جمعہ کے بعد محل پورا من رہا کچھ مقامات پر حلکی پھلکی ناربازی ضرور دیکھنے کو ملی لیکن تشدد جیسے خبر کہیں سے سامنے نہیں آئی دہلی اتر پردش مدھیا پردش رانچے اور گجرات جیسی ریاستوں میں سخت حفاظتی دزامات کیے گئے تھے تاکہ گزشتہ جمعہ کی طرح تشدد پتھاؤ یا آگزنی جیسا معاملہ سامنے نہ آئیں خصوصاً اتر پردش کے سہارنپور کانپور اور علاہباد وغیرہ شہروں میں پولیس کے سیکیورٹی کافی سخت تھی ان مقامت پر بھی کسی طرح کا ناکشکاور واقعہ پیش نہیں آیا اخواہ میں متحدہ نے کہا موسمیاتی تبدیلیوں اور آفات کی وجہ سے ہندوستان میں تقریباً پچاس لاکھ لوگوں نے چھوڑا اپنا گھر اخواہ میں متحدہ کے ایک ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار اکس میں موسمیاتی تبدیلیوں اور آفات کی وجہ سے بھارت میں تقریباً پچاس لاکھ افراد کو ملک میں اپنا گھر بھار چھوڑ کر کہیں اور گھر میں شپٹ ہونا پڑا اخواہ میں متحدہ کے پناہ گزنوں کی ادارے یو این ایچ سی آر کی سالانہ گلوبل ٹرینڈ ریپورٹ کے مطابق گزشتہ سال میں تشدد انسانی حقوق کی خلاف برزیوں غزائی عدم تحفظ موسمیاتی بہوران یوکرین میں جنگ اور افریقہ سے لے کر آنے والے دیگر ہنگامی حالات کے بدے سے دنیا بھر میں دس کروڑ افراد اپنا گھر چھوڑنے کو مجبور ہوئے نیو یورک میں دندہالے فائرنگ ایک شخص علاق امریکہ کے نیو یورک کے چار شہروں میں ہونے والی فائرنگ کے واقعات میں کم از کم نو افراد زخمی ہو گئے ہیں اور برکلین میں ایک خاتون کی موت ہو گئی ہے نیو یورک پوسٹر جمعہ کو اپنی ریپورٹ میں یہ تلا دی ہے پولیس نے بتایا کہ واقعہ برونگس میں میشل ہاؤس کے پاس دو بہر کے خریب شروع ہوا ایک بیس سالہ خاتون کو پہلے دائیں ٹانگ میں گولی لگی بتا جا رہا ہے کہ متاثرہ خاتون کرپس گینگ کی رکن ہیں گولی لگنے کے بعد انہیں لنکن آسپتال لے جایا گیا جہاں ان کے حالت اب مستحقم بتائی جاتی ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں